دلی دا رکھ کر دیاں جتھے کینڈری کیبنٹ تھی بیٹھک ہوئی ہے تھے اس بیٹھک تو بعد کینڈری خزانہ منتری ارون جیٹلی میڈیا نال مخاطب ہو رہی ہیں تو انہوں نے صدہ لے کے چل دیاں دلی کی میٹنگ دے بھی چارج کی کچھ ہویا صدہ دلی دا رکھ کر دیاں ہائیویز اور ٹرانسپورٹ کے بھی جو پروپوزلز آتے ہیں اگر پی 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 پوڑکس جوڑ لیے جائیں تو ان کا بھی ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے اس بیچ میں نیتی آیوگ نے ایک شری بیبیق ڈیبروئی کی ادھیفشتہ میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے ایک اپنی ڈیٹیل سفارش کی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ریل بجٹ کا جو سائز ہے وہ جنرل بجٹ کے تلنا میں بہت کم ہے اور جو انیس سو چوبیس والی پرستیتی تھی وہ آج نہیں ہے اور کےول پرمپرا کے آدھار پر اس کو الگ سے پریزنٹ کرنا اس کی اب آوشتہ نہیں ہے اور جو سرکار کا اوورال فسکل ڈسپلن ہے اور جو دیولپمنٹل دشا بجٹ کی ہے ریل بجٹ بھی اس کا ایک انگ ہونا چاہیے مانتر پریشت نے اس لیے ان سب وشیوں کو مدین ادھر رکھتے ہوئے اس آنے والے ورس سے ریل بجٹ اور جنرل بجٹ amalgamate ہوں گے جو ریل ویڈیو چی ریل بجٹ ایک distinct identity ہے اور اس کا اپنا expansion وہ ہے اس کی فنکشنل اٹانومی ہے وہ سب برقرار رہے گی اس فنکشنل اٹانومی will continue to be maintained the government will also take an initiative to ensure that there is a separate discussion on the railways expenditure each year so that there is an element of detailed parliamentary scrutiny and accountability the government will also take an initiative to ensure that there is a